بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں فاتح پڑھتے ہیں اور اپنے پیاروں کو ان کی بخشش کا کچھ نہ کچھ ذریعہ ڈھونتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس سے آگاز کریں گے اس کے بعد ہے کہ آج کے دن جو ہے میری ساس ختم دلوائیہ کرتی تھی وہ اپنے پیاروں کے نام دیکھ وغیرہ تو دیکھتے ہیں آج باقی دن آپ کو بتائیں گے کہ کیسا گزرے گا اور کیا کچھ ہم نے کرنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں تو قرآن پاک کی ویسے میں نے تلاوت کر لی ہے تو اب ہم جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کام کرنے ہے اچھا جی یہاں پہ چل رہا ہے جی ناشتہ آج چائے پاپے کا ہی ناشتہ ہے کیونکہ تھوڑی در بات دے گا جانی ہے حلیم کی اور تو پھر حلیم کھائیں گے سب اچھا جی یہاں پہ مشل کو چونکہ چائے نہیں پسند تو وہ چھوپس کھا رہی ہے اور یہاں پہ نمک پارے اور گھنڈی ہیں کسی کے گھر سے آئے ہیں صبح صبح پتہ دس محرم کو ہر کوئی کچھ نہ کچھ بانٹتا ہے تو یہاں پہ میں اور افضل بھی چائے پاپے ہی آج اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ناشتہ اچھا جی آج دس محرم ہے اور کامولیوں کا چھوٹی ہے اور تو ہم یہ لانکری وغیرہ بھی اپنی چینج کی ہیں انہوں نے اس کو رکھ دیتے ہیں تو کپڑے جو ہم دیکھیں گے کل کو واش کریں گے اور صفائی جو ہے جھاڑو وغیرہ پوچی کر لیں گے مکھیوں کا موسم ہے اب برسات کا ہے تو دروازے بند ہی رہے ہیں تو اچھا اچھا جی میں لائٹ بھی آف کر دیتی ہوں اچھا جی یہاں پہ ایسا ہے کہ ہمارے محلے کے جو بچے ہیں نا ٹاؤن کے ان سب نے نا مل کے صدیل لگانی ہے تو کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر سے چینی لے کے آ رہے ہیں کچھ جامشری کی بوتل پیسے ڈال کے لکے جا رہے ہیں مچھل یہ ذرا ہیلپ کرو اس کی شاپر کو ایسے پکڑو ذرا تو ابھی آریاں آئے ہے کہ ممہ ہمیں لیمو دو ہم نے جو ہے نا وہ کرنے آریاں یہ ڈال بھی ہیں بہت ہیں چلو باقی اس باسکٹ میں ڈال کے فریج میں رکھ دو تو ایسا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہے نا تو لیمو پانی جو ہے وہ گرمیوں کا سیزن ہے وہ چلتا رکھتا ہے چلو اسے فریج میں رکھ دینا ادھر جی آریاں جو ہے وہ ہیلپ کروا رہا ہے چادریوں کرا ٹھیک کر رہا ہے چونکہ آج کامالیوں چھوٹی پہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام بچے میرے ساتھ کروا رہے ہیں آریاں خیس مجھے تھے تو بیٹا میں اس کو کیپنٹ میں رکھ دوں اس کو اور فولڈ کر کے نا ادھر رکھ دو اور یہ دوسری طرف سے یہ دیکھو آپ نے کینڈیز کھائی ہیں تو کینڈیز کے ریپر بھی ہیں ادھر پڑے ہوئے یہ بھی اٹھاؤ یہاں سے یہ دیکھو میشن یہ لالٹین یہ آپ کرو اس میں بہت باریکی سے مٹیز کے اندر گئی ہے تو اس کو دیکھنا صحیح طریقے سے بہت باریک باریک سی جگہ ہے آپ دیکھو کسی پین کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ میں اس کے اندر تک وہ ہو جائے سفائی ہاں واش بھی ہو سکتی ہے واش کر لو گیارہ بج گئے ہیں ابھی تک آپ کے بابا آئے نہیں ہے دیکھ لے کے ٹھیک ہے فریشنر بھی کر دینا ادھر سے کر دی ہے نہیں یہ نہیں کیا بھئی اور یہاں پہ اچانک ہی بلکل اندازہ نہیں تھا اور یہ بارش شروع ہو گئی ہے اور بہت تیز بارش ہو گئی ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے شکر بزار ہیں ہم اس کے بارش کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کب ہو رہی کب سے ہو رہی ہے ہم تو چانک کمرے سے نکلے ہیں تو دیکھا بارش ہو رہی ہے دو کو اور لے آؤ تو کالکسی لگ جائے گی نہیں تو چاروں طرف ذرا سہی تنا پھیلا دینا دوار کے ساتھ ہی نہیں کرتے ہیں مرضی ہے اچھا جی یہ دیکھ آ چکی ہے یہ ہیں ڈھکنے اور یہ ہیں ڈسپوزیبل ڈبے جس کے اندر ہلین جو ہے وہ ڈال کے پیکنگ کرتے جائیں گے اچھا جی یہ ایک کلو والا ہے اور یہ لازٹ ٹائم پچھلے سال جو ہے نا وہ آیا تھا ڈالی روپے کا اور اس دفعہ یہ ہے سولہ روپے کا سو ڈبے مانگوائے ہیں سولہ سو کے اور دیکھ جو ہے وہ بھی تقریباً بارہ ہزار تک ریڈی ہوئی ہے پچھلے سال آٹھ ہزار کی ریڈی ہوئی تھی تو اس طرح سے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں جی براون پیاس پیاسوں کو براون کر رہے ہیں پیاسوں نے کھانی ہے اور آپ کو پتہ پیاس کے بغیر مزا نہیں آتا ہم نے ہر ڈبے کے اوپر پیاس ڈالے تھے اور ساتھ میں چاٹ مسالہ اور مرچیں یہ ہم نے مرچیں بھی کر لیا تھوڑی سی کیونکہ ہم نے صرف اپنے لیے کی ہیں باقی ڈبوں میں ہم نے نہیں کیا ہم نے سارا کچھ ساتھ کیا تھا اوپر لیمون چوڑا تھا چاٹ مسالہ ڈالا تھا چاہتے جس پور جو بھی کھائے اسے ہزار ہے چلیں جی بہتے ہیں ہم جی بہتے ہیں چاٹ مسالہ اور ڈالنا ہوا تو پھر ڈال لیں گے ٹھیک ہے لیمون بھی اپنی مرضی سے چھوڑ لینا بس تھوڑا سا ہی ڈالنا آریان پتہ نہیں کھالوں گا کھالوں گا مرچیں بھی ڈالو مرچیں ڈالو اچھا جی یہاں پہ میں نے اپنی کام والیوں کے بھی ڈبے رکھ لی ہیں ہلیم کے افضل کے دوست بھی گاؤں گئے ہوئے تھے ان کے بھی رکھ لی ہیں یہ بھی بہت ضروری کام تھا مجھے کہہ کہ کہیں تھی کام والیاں آپ بھی میرے کے لیے ضرور فریز کر لی دیا گا تو یہ کام بھی ہو گیا ہمارا اچھا جی سارے کام ختم ہو گئے ہیں اور یہ آریان صاحب آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہو یہ ایلی ڈی دھما ہم سے نہیں لگ سکی لیکن مجھے لگتا ہے یہ آریان نے اپنے سونے کی جگہ بنا لی ہے تو یہ ٹھیک ہے آریان اب آپ یہیں سویا کرو گے اچھا جی سب امید کرتی ہوں جی سب جو ہے وہ اچھا دن سب کا گزرے گا اللہ تعالی ہم سب کو یہ آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور آج کے اسی ولوک کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ آریان اللہ حافظ